موسیقی ان کا اپریشن بھی ہوا اس کے بعد اب کیا ہے ان کو بلغم بہت زیادہ آتی ہے اور ان کو وائٹ بلغم میں نے پوچھا کون سے کلر کی بتایا وائٹ کلر کی بلغم آتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نائلہ ہے میں لندن سے بول رہی ہوں میں نے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا ہے میں نے ہر تہاں سے کل کر رہی ہوں لندن سے لندن سے ٹھیک ہے ابو کے لیے ابو کے عمر عمر سیونٹی عمر سیونٹی اور ان کے وزن وزن کا مجھے بتا نہیں ہے لیکن اگری مالل سیونٹی ہو گا 50 سے ابھا ہو گا کمزور ہے یا سہتمند نظر آتے ہیں نہیں نیسے نومل سے سہتمندیں اس نے ناکفزور ہے ناکفزور جاتا ہے ٹھیک ہے سکسٹی فائف میں بھی سکسٹی فائف کے جی ہو گا آپ سے سہتمند نظر آتے ہیں یا آپ کے برابر نظر آتے ہیں یہ بتائیں آپ کا ویٹ تو میں میرا میرا پیشنی چلے ابھی ایک کان میں ڈال دیا سوال کیجئے ان کو نا سسٹک فائبروسیس دو تین سال ہو گئی تو وہ میڈکیشن کے اوپر بھی ہیں لیکن گھے بڑھے نا وہ ورس ہوتے جا رہے ہیں ان کو موکسنی بہت زیادہ آ رہی ہے بگلم یہ کتنا بلغم جو ہے وہ جو ہے گرین کلر کی ہے یلو کلر کی یا وائٹ کلر کی ہے رات کو کھانستے ہیں ہاں بہت زیادہ کھانستے ہیں تو کبھی کبھی کئی دفعہ رات کو سو نہیں سکتے ہاتھوں میں پاؤں میں جلن شروع ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں میں جلن بھی ہوتی ہے جی رات کو زیادہ ڈیسکلٹی ہوتی ہے ان کو بریٹ کرنے میں انیلر لیتے ہیں وہ اکسیجن اکسیجن دیا ہوا ہے وہ لیتے ہیں اچھا اکسیجن دیا ہوا ہے ان کو ہے اس کے یہ ہاتھ پاؤں میں جلنے وہ کتنا آتے تھے وہ ابھی پانچ سے مہینے ہو گئے ہیں کبھی کبھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ رات کو سو بھی نہیں سکتے ہیں اچھا تو نین ویسے آتی ہے صحیح آتی ہے ان کو جی نین آتی ہے لیکن کچھ نین ایسا ہوتا ہے کہ چکڑے چکڑے میں آتی ہے مندری کے بجرے خانسنے کی وجہ سے سو سکتے ہیں یہ بتائیں کہ زیادہ چاول استعمال کرتے ہیں زیادہ جو ہے وہ روٹی استعمال کرتے ہیں آپ کے روٹی روٹی استعمال کرتے ہیں ہول میل استعمال کرتے ہیں نہیں ہول میل نہیں ہے normal جیسے کہ یہ اور دوسرا یہ ہی بتائیں کہ ابو جی دودھ کا استعمال کرتے ہیں دودھ ولی چائے پیتے چائے پیتے ہیں پکی چائے جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے میری بہن بہن نائلہ ہے انہوں نے اپنے ابو کے لیے پوچھا ان کے ابو کے اوبر سیونٹی کیجی ہے اور سکسی فائف کیجی تقریبا ان کا وزن ہوگا ان کا اپریشن بھی ہوا اس کے بعد اب کیا ہے ان کو بلغم بہت زیادہ آتی ہے اور ان کو بلغم نے پوچھا کون سے کلر کے بتایا ہے وائٹ کلر کے بلغم آتی ہے اور آکسیجن بھی لگی ہوئے ہیں ان کو اور ہاتھ پاؤں میں جلل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین چیزوں ہیں رات کے وقت میں میتھی دانا استعمال کریں رات کے وقت میں میتھی دانا ہلدی والے پانی کے لیے استعمال کریں صبح نہارمو ایک چمچ کلونجی کا تیل ایک چمچ ادرک کا جو صبح نہارمو آپ دے ان کو صبح نہارمو اور بہت زیادہ کھانسی ہے جو کھانسے بہت زیادہ ہیں اس کے لیے کعوہ بنا کر دیں رات کو ان کے ساتھ ایک فرماس بنا کر رکھ دیں اس کے اندر کیا کریں صرف اور صرف اس کے اندر آپ یہ جو میتھی دانا ہے نا میتھی دانا آپ دالیں چار چمچ دو کپ پانی ڈالیں خوب اچھی طریقے سے ہبالیں اور اس میں ہافٹی اسپون آپ کلونجی بھی ڈال دیں اس کو خوب اچھے طریقے سے ہبالیں خوب اچھی طریقے سے عبالیں جب یہ ایک کپ رہ جائے یعنی چار کپ پانی میں سے ایک کپ رہ جائے اتنا آپ نے اس حساب سے بنانا ہے تو ان کو رات کو آپ نے دے دینا ہے انشاءاللہ اللہ ان کو رات کو کھانسی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ بلغم کی اخراج کیلئے بھی سباً ہاربو کلنجی کا تین پرادرک کا جوز دیں